بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چور کا نام بتانے پر تین طلاق ایک شخص کے پاس رات میں چور آگئے اور اس کے کپڑے لے گئے اور اسے یہ قسم بھی لی ہمارے بارے میں کسی کو بتایا تو تمہاری بیوی کو تین طلاق جب صبح ہوئی تو اس شخص نے دیکھا کہ اس کے کپڑے بازار میں بک رہے ہیں لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا چنانچہ وہ اپنے مسئلے کے حل کے لیے امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا امام صاحب نے فرمایا تمہارے محلے کے چوروں کو ایک جگہ جمع کیا جائے پھر ایک ایک کر کے وہ نکلتے جائیں اور ہر ایک کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کیا یہ تمہارا چور ہے اگر وہ چور نہ ہو تو تم کہہ دینا کہ نہیں اور اگر ہو تو خاموش ہو جانا چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور یوں چوروں کو پہچان لیا گیا اور چوروں نے اس شخص کا سارا مال لٹا دیا اور اس کی قسم بھی سچی ہو گئی کیونکہ اس نے ان کے مطلق کسی کو نہیں بتایا